السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز کے لئے خرے ہو تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھولو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں اگر وہ ناپاک ہے جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کر لے یعنی وضو نہ کر لے الوضوء فی اللغتی لغت میں وضوء کہتے ہیں حسن خوبصورتی اور نظافت پاکی کو الوضوء فی شرعی اور شریعت میں وضوء کہتے ہیں تہارتن مائیتن پانی سے تہارت تہارتن مائیتن پانی سے تہارت مشتملتن جو مشتمل ہوتا ہے علا غسل الوجہی چہرے کے دھونے پر والیدین دونوں ہاتھوں کے دھونے پر والرجلین دونوں پیر کو دھونے پر ومسح الرعسی اور سر کے مسح کرنے پر مسح پر زیر ہے اللہ کی وجہ سے لا تجوزو الصلاة الا بالوضوء نماز نہیں جائز ہوتی ہے مگر وضوء سے مطلب وضوء سے ہی نماز جائز ہوتی ہے لا يجوزو مسح المصحفی مسح المصحفی الشریفی الا بالوضوء جائز نہیں ہے قرآن کریم کے صفحات کو چھونا مگر وضوء کے ذریعے مطلب وضوء کے بینہ قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے الَّذِي وَضَبَ عَلَى الْوضوءِ استحقا الثواب وَرَفْعَ الدَّرَجَاتَ الَّذِي وَضَبَ عَلَى الْوضوءِ استحقا الثواب السوابہ کریم مفہول سواب کا مستحق وَرَفْعَ الدَّرَجَاتَ دونوں مفہول ہے وَرَفْعَ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَتِ جو وضوء کو کامل طریقے سے اچھے طریقے سے کرتا ہے وہ سواب کا مستحق ہوتا ہے آخرت میں اس کے درجے بلند کی جاتے ہیں ارکان الوضوء وضوء کے ارکان اب اس میں ہم پڑھیں گے کہ وضوء میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے کیا جاتا ہے ساری چیزیں اس سے پہلے یہ اس میں لیجئے کہ ہر ایک کام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں فرض کا مطلب جن چیزوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے کیے بغیر نماز نہیں ہوگی سنت جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیریشنلی کیا ہے اس کا کرنا بھی ضروری ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تب بھی وضوء تو ہو جائے گا مگر گناہ ضرور ہوگا فر اس مثال وہ آپ میں ابھی جب آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے ارکان الوضوء اربعاتن ہی فرائضہو وضوء کے چار ارکان ہیں اور یہ اس کا فرض ہے یعنی وضوء کے اندر چار چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہے اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹی تو وضوء ہی نہیں ہوگا اس وضوء سے اگر نماز پڑھ لی تو اس کو پھر نماز دھورانی پڑے گی کیونکہ وہ وضوء نہیں ہوگا وہ چار چیزیں کون کونسی ہے غسل الوجہ مرتن ایک مرتبہ چہرے کا دھونا یہ فرض ہے تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اگر کوئی انسان ایک مرتبہ بھی نہیں دھوتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا یعنی اس کا وضوء ہی نہیں ہوگا گنہگار تو گنہگار تو تب ہوگا جب وہ کوئی تین مرتبہ نہ دھو کہ دو مرتبہ دھوئے وہاں سنت پر عمل نہ کرے تو گنہگار ہو لیکن یہاں اگر ایک مرتبہ سے کم یعنی آدھا حصہ دھو رہا ہے یا مسائی کر لے رہا ہے چہرانی دھو رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کی وضوء نہیں ہوگی تو غسل الوجہ مرتن ایک مرتبہ چہرے کا دھونا اب بتا رہے گی چہرے کا دھونا کہاں سے کہاں تک رہے گا وَحَدُّ الْوَجْهِ يَبْتَدِئُوا فِي طُولِ مِنْ اَعْلَى سَطْحِ الْجَبْحَتِ الَا أَصْفَلَ الزَّقَنِ وَحْدَهُ فِي الْغَرْضِ مَا بَيْنَ الشَّحْمَتَي الْأُذْنِينِ چہرے کی مقدار حد الوجہ چہرے کی حد لیمٹ جو ہے یبتدی شروع ہوتا ہے فِي طول یعنی لمبائی میں کہاں سے کہاں تک مِنْ اَعْلَى سَطْحِ الْجَبْحَتِ پیشانی کا جو شروعات ہے بلکل وہاں سے شروع ہوتا ہے الَا أَصْفَلَ الزَّقَنِ نیچے کی جو تھوڑی ہے وہاں تک کے لیے وَحَدَهُ فِي الْغَرْضِ ایک مرتبہ میں مَا بَيْنَ وَحْدَهُ ایک مرتبہ اور فِي الْغَرْضِ یعنی لمبائی بات چوڑائی میں فِي الْعَرْضِ یہاں پر غرض نہیں ہے فِي الْعَرْضِ چوڑائی میں مَا بَيْنَ شَحْمَتَي الْعُزْنَيْنِ چوڑائی میں دونوں کان کی لوتک یہ دونوں کیا ہے میں پکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لمبائی میں انہوں نے کہا سَطْحِ الْجَبْحَتِ الْأَصْفَلَ الزَّقَنِ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تک انسان کا بال ہوتا ہے یہاں تک انسان کا بال ہوتا ہے تو لمبائی میں یہاں سے لے کر کہ یہ سٹھوڑی تک یہ جو لاسٹ اینڈنگ ہے یہاں تک لمبائی میں یہاں تک دھونا ضروری ہے لمبائی میں اور چوڑائی میں انہوں نے کہا مَا بَيْنَ شَحْمَتَي الْعُزْنَيْنِ مَا بَيْنَ مطلب دونوں کان کی لوتکے درمیان میں دونوں کان کی لوتکے درمیان مطلب یہ کان کی لوتک کہتی ہے لاسٹ اینڈنگ جو ہے کان کا یہ تو اس کان کے اینڈنگ میں اس سے لے کر کہ یہاں تک ان درمیان میں پورا چہرہ آ گیا تو لمبائی میں یہاں سے لے کر یہاں تک اور چوڑائی میں یہاں تک اس پورے چہرے کا مینیمم ایک بار کمپلیٹ دھونا ضروری ہے مطلب کیا ہوا کہ اس بیچ میں یہ پورا چہرہ آیا اس میں اگر ایک جگہ بھی تھوڑا سا بھی سوخا رہا تو پھر وہ اس کی وضو نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی اس وضو سے اس کے بعد ہے غسل الیدین دونوں ہاتھ کا دھونا معل مرفقین مرتن علل مرفقین کی جگہ انہوں نے لکھا ہے معل مرفقین کیہنی سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا اور ہاتھ دھونے کے لئے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کا جو دھونا ہوگا وہ کیہنی کے ساتھ ہوگا یہاں پر جو کیونی کہا جاتا ہے جہاں مورا جائے گا تو جہاں پر مرتا ہے باڈی تو اس کی جو ہڈی ہے اس کے آگے تک دھونا ہے ہڈی تک نہیں بلکہ آگے تک تو یہاں تک کا دھونا ایک بار جو ہے وہ فرض ہے اگر اس سے کم اگر کوئی دھوتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا اس کے بعد ہے مسحور ربور راسی مسحور ربور راسی کیا ہوتا ہے وہ سمجھئے اب یہ فرض کریے کہ یہ آپ سر ہے ربور راس کہا جاتا ہے یہ جو پورا سر ہے مارا ہیڈ ہے اس کا جو 25% حصہ ہے ایٹلیسٹ مسح کرنے میں اتنا بال کا مسح ہونا ضروری ہوتا ہے وہ چاہے آپ سائیڈ سے مسح کر رہے ہو 25% یا بیچ سے آپ کر رہے ہو یا سائیڈ سے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں پورے سر کے مسح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کرتے ہیں یہاں جو بات لکھی گئی کہ ربور راس کرنا ہے وہ فرض بتایا گیا ہے یعنی کسی کا اگر ربور راس سے کم ہوتا ہے 25% سے اگر کم سر کا مسح ہوتا ہے تو اس کا وضوح نہیں ہوگا اس سے زیادہ کرنا سنت ہے پورے سر کا مسح لیکن ربور راس یعنی جو سر کا کم سے کم 25% چاہے جس سائیڈ سے بھی آپ آگے سے 25% کر رہے ہو یا پیچھے سے یا پھر فرنٹ سے یا بیچ سے اتنا کرنا فرض ہے اگر اتنا کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی وضوح نہیں ہوگی تو مسحور ربور راسی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور نمبر فور ہے گسل الرجلینی دونوں پیر کا ٹکھنے سمیت دھونا ٹکھنا جو جس طریقے سے یہ اگر آپ کا پیر ہے تو یہاں پر آپ کا ٹکھنا ہوتا ہے تو یہاں تک آپ کو پورا جو پیر ہوتا ہے وہ دھونا فرض ہے تو یہ چار چیزیں کہتی ہیں فرض تھی وضوح کے اندر اب شروط سحط الوضوعی وضوح کے صحیح ہونے کی شرطیں وضوح کس حالت میں صحیح ہوگی یعنی کن حالتوں میں وضوح کرنا صحیح مانا جائے گا لا يصح الوضوع الا اذا اجتماعت سلاسط شروط وضوح کرنا صحیح نہیں ہے مگر جب اجتماعت جب جمع ہو جائے سلاسط شروط یہ تین شرطیں یعنی صرف ان تین شرطوں میں وضوح کرنا صحیح ہوگا کب ایک تو یہ ریزن بتائیں اب تین شرطیں نہیں پھر آسو اور آگے بتا رہے ہیں وضوح کا مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا یعنی وضوح کرنے سے جو فائدہ مقصود ہے پاک صاف رہنا یا ثواب ملنا وہ سارے کے سارے نہیں ملیں گے وضوح سے کب الا باستفائی حاصل شروطی صرف ان شروطوں کے مگر ان شروط کے پورا کرنے پر یعنی وضوح کے مطلوبہ فائدہ بھی کب پورا ملیں گے ہم کو جب یہ جو شروط ہے جو شرطیں نیچے آ رہی ہیں پوائنٹ میں ان شرطوں کا ہم خیال رکھیں گے یا ان شرطوں کو ہم پورا کریں گے پہلی ہے اَنْ يَسِلَ الْمَاءُ الْا جَمِعِ الْاَعْزَائِ الَّتِي يَجِبُ وَغَسْلُهَا فِي الْوُزُوئِي واجب ہے وضوح میں اس کا دھونا یعنی وضوح کے اندر ان تمام حصوں پر پانی پہنچ جائے جن کا وضوح میں دھونا واجب ہے نمبر ٹو ہے اَنْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ يَمْنَعُ وُصُولُ الْمَائِ وُصُولَ الْمَائِ کر دی مفہول اور دوسری شرط ہے کہ نہیں پائی جائے کوئی چیز يَمْنَعُ جو روکتی ہو وُصُولَ الْمَائِ پانی کے پہنچنے سے الَلْبَشْرَتِي جلد تک یعنی چمری تک باڈی کا جو سکین ہے وہاں تک پانی پہنچنے سے کوئی چیز جو ہے باڈی پر ایسی نہ لگی ہو جو پانی کو بدن کے چمرے تک پہنچنے سے روکتی ہو جیسے قَشَّمْئِ وَالْعِجْنِ جیسے آٹا گوند شمع کا مطلب پینٹ بھی ہوتا ہے کلر بغیرہ یا پھر آٹا اجن مطلب آٹا اجن مطلب آٹا نمبر ٹھری ہے اَلَّا يُوجَدُ شَيْءٌ اور اسی طریقی تیسرا ہے کہ نہیں پائی جائے کوئی بھی چیز مِنَ الْأَشْيَاءِ اللَّتِ ایسی چیزوں میں سے اللَّتِ جو تَبْتِلُوا تُبْتِلُوا عَبْتَالَى يُبْتِلُوا تُبْتِلُوا الْوُزُوءُ جو وضوء کو تور دیتی ہو یعنی وضوء کے تورنے والی بھی کوئی چیز نہ پائی جائے جیسے حد سے اسگر حد سے اسگر یا حد سے اکبر وغیرہ فَإِنْ حَسَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُبْتِلُوا الْوزُوءِ تو اگر حاصل ہو جائے کوئی ایسی چیز ان چیزوں میں سے جو وضوء کو تور دیتی ہے تُبْتِلُوا الْوزُوء مطلب ہوتا ہے وضوء کو باطل کر دیتی ہے مطلب وضوء کو تور دیتی ہے حالت توضعی وضوء کی حالت میں لَمْ يَسِحُوا الْوزُوءُ تو وضوء کا وضوء جو ہے وہاں پر صحی نہیں ہوگا مطلب کیا ہے یہاں پر یعنی جب آپ وضوء میں رہتے ہیں اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مطلب کوئی ایسی چیز جس سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے تو اب وضوء صحیح کب نہیں ہوگا آپ ایسی چیزیں ساتھ میں کر رہے ہیں جس سے وضوء ٹوٹ بھی جاتا ہے اور پھر وضو بھی آپ اسی وقت کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کا وضو کرنا صحیح نہیں مانا جائے گا اس لئے کہ آپ خود وہ کام کر رہے ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے وضو کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے آپ کو اس کام سے نکلنا پڑے گا تب جا کر کے وضو کرنا پڑے گا مثال کے طور پر کسی کو گیس ٹک کی پرابلم ہے اور بدل سے جب گیس نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے تو اب کوئی انسان اس کا وہ وضو کے درمیان میں اس کو گیس نکل رہا ہے پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے تو وہاں پر اس کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں مانا جائے گا اس لئے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے وضو پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہے یا تو اس کو پہلے اس چیز سے فارغ ہو جانا چاہیے مکمل یا پھر اس وقت تو رک جانا چاہیے جب تک کہ وہ چیز رک نہ جائے اس کے بعد وضو کرنا چاہیے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے کب جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اس وقت بھی وضو کرنا صحیح نہیں مانا جائے گا شروط وجوب الوضوعی وضو کے واجب ہونے کی شرطیں لا يجب الوضوع وضوع واجب نہیں ہوتی ہے الا مگر یعنی نیچے آنے والی جو شرطیں ہیں اس کے بغیر اس کا ترجمہ پر نہیں دیکھ لیجئے مگر ان چیزوں کے جو جمع ہوتا ہو اس میں یعنی جو شرطیں آتی ہیں مطلعہ نیچے آنے والی تو نیچے آنے والی شرطیں جب تک نہ پائی جاتی ہو وضو واجب نہیں ہوتا ہے اب کون کون سی شرطیں ہیں دیکھ لیجئے البلوگ بالک ہونا فلا یجب الوضوع علی السبیع نابالگ اور بچوں پر وضوع واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے الاقل اقل مند ہونا یعنی آقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا سمجھدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اقل ہو فلا یجب الوضوع علی المجنونی پاگل انسان پر یعنی جس کا اقل ختم ہو چکا ہے اس کے اوپر وضوع بھی واجب نہیں ہوتا ہے الاسلام یعنی مسلم کا ہونا مسلم پر وضوع فرض ہے فلا یجب الوضوع علی الكافر کافر پر وضوع فرض نہیں ہے القدرت الا استعمال المائی پانی کے استعمال کی قدرت رکھنا اللذی یخفی لجمیل آزائی جو پانی کافی ہو تمام آزا کے دھونے پر یعنی اتنی پانی کے استعمال پر قدرت رکھنا جتنی پانی تمام بدن کے دھونے پر قدرت رکھتی ہو فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى استعمال المائی لَمْ يَجِبْ الْوضوعُ عَلَيْهِ لیکن اگر اتنی پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا ہو جتنی پانی پورے آزا کو دھوز سکے تو وہاں پر کہ ہوگا اس پر وضوع فرض نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اگر اتنی ہی پانی ہے کہ آپ پورے پانی سے آپ پوری طریقے سے وضوع نہیں کر سکتے تو وہاں پر وضوع فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر پانی آپ کے پاس نہیں ہے یہ مانا جائے گا تو وہاں پر پھر تیمم وغیرہ کیا جاتا ہے قَذَا اِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى استعمالِ الْمَائِ لیکن اسی طریقے سے اگر وہ قادر ہو پانی کے استعمال پر وَلَكِنْ لَمْ يَقُنِ الْمَاءُ كَافِيًا لیکن پانی کافی نہ ہو لِجَمِعِ الْعَعْزَائِ تمام آزا کے لیے لَا يَجِبُ الْوُضُعُ عَلَيْهِ یہ واقع میں نے بھی بتائی کہ پانی کے استعمال پر تو قادر ہو لیکن پانی اتنا نہ ہو کہ تمام آزا کو دھو سکے تو وہاں پر بھی کیا ہوگا وضوع اس پر واجب نہیں ہوگا اس کا نمبر فائیو ہے وَجُودُ الْحَدَثِ الْأَسْغَرِ نمبر فائیو کیا ہے حد سے اسگر کا پایا جانا فَلَا يَجِبُ الْوُضُعُ عَلَى مَنْ هُوَ مُتَوَزِّنُ اس لئے کہ وضوع اس پر واجب نہیں ہوتا ہے جو پہلے سے وضوع ہوتا ہے یعنی وضوع پر وضوع آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی انسان پہلے سے باوضوع ہے اور اس وضوع سے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے تو دوبارہ وہ وضوع نہیں کر سکتا ہے جب تک اس وضوع سے کوئی نماز نہ پڑھ لے یہاں پر گناہ ہوگا اس کو تو وہی کہہ رہے ہیں وَجُودُ الْحَدَثِ الْأَسْغَرِ کی ناپاکی کا پایا جانا یعنی اس کا ناپاک ہونا ضروری ہے ناپاک یعنی حد سے اسگر چھوٹی ناپاکی جو وضوع کرنے سے پاک ہو جاتی ہے خُلُّوہُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ناپاکی ہے حد سے اسگر وہ ناپاکی جو وضوع کرنے سے پاک ہو جاتی ہے حد سے اکبر وہ ناپاکی ہے جس میں نہانا گسل کرنا واجب ہوتا ہے تو خَلُّوہُ مِنَ حَدْثِ الْأَسْغَرِ اکبری اس کا حد سے اکبر سے پاک خالی ہونا تب ہی جا کر کہ وہ وضوع سے پاک ہو سکتا ہے اگر نہیں ہوگا اس پر حد سے اکبر لاحق ہے تو پھر وہاں پر وہ وضوع چاہے لاکھ وضوع کر لے اس کی وہ پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ اس پر ابھی گسل واجب ہے بغیر نہائے وہ پاک نہیں ہو سکتا تو نہانی کی جگہ چاہے وہ جتنا وضوع کر لے وہ پاک صاف نہیں ہو پائے گا فَلَا يَكْفِ الْوُّوءُ لِلَّذِي قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ گُسْلُو وہی بات یہاں لکھ رہے ہیں کہ صرف وضوع کافی نہیں ہوتا ہے لِلَّذِي اس آدمی کے لیے قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ گُسْلُو جس کے اوپر گسل واجب ہو چکا ہے زَيِّقَ الْوَقْتُ یا زَيِّقُ الْوَقْتِ زَيِّقُ الْوَقْتِ ہی پر یہ مزدر ہے وقت کی تنگی یعنی وقت بھی کم ہے وضوع کرنے میں ٹرین چھوٹ سکتی ہے یا وضوع کرنے سے کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے وقت زیادہ نہیں ہے وضوع کرنے کا تو وہاں پر بھی وضوع کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لَمْ يَجِبِ الْوَضُعُ الْفَوْرِ لیکن اگر وقت بہت زیادہ ہے آپ کے پاس متسعن اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے لَمْ يَجِبِ الْوَضُعُ الْفَوْرِ تو ترنت وضوع کرنا ضروری نہیں ہے بل يَجُزُ تَاخِیرُ فِي الْوَضُعِ تو آپ وضوع میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں نماز پرنا ہے اور آپ کے پاس کافی وقت ہے تین گھنٹے چار گھنٹے ہیں نماز پرنے کے لئے تو ضروری نہیں کہ آپ ابھی سے نماز وضوع کر کے بیٹھے رہے آپ بعد میں بھی وضوع کر سکتے ہیں تاکھ تھوڑا سا لیٹس کر کے بھی وضوع کر سکتے ہیں فُرُعُن تَتَعَلَّقُ بِالْوُضُعِ فُرُعُن مطلب ہوتا ہے کچھ اور فُرُعِ مطلب ہوتا ہے کچھ اور ایکسٹرہ مسائل تَتَعَلَّقُ بِالْوضُعِ جو متعلق ہے وضوع سے واجب ہے ظاہری داری کا دھونا جب داری کیا ہو گھنی نہ ہو یجب غسل ظاہری اللحیتی واجب ہے داری کے ظاہر کا دھونا یعنی جو بال آپ کو نظر آ رہے ہیں داری میں اس کا دھونا اذ کانت اللحیت قصدتا کب جب داری گھنی ہوگی یعنی اگر داری گھنی نہیں ہے تب تو آپ کو پورے داری جہاں آ رہی اس کے پورے چمرے پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے لا یقفی غسل ظاہری اللحیتی کافی نہیں ہے ظاہری داری کا دھونا اس کانت خفی فتن کب جب داری گھنی نہ ہو بلکہ تھوڑی ہو بل یجب ایسال المائی الہ بشرت اللحیتی بلکہ وہاں پر واجب ہوتا ایسال المائی پانی کا پہنچانا الہ بشرت اللحیتی داری کے چمرے تک پانی کا پہنچانا پھر کیا ہوتا ہے ضروری ہو جاتا ہے لا یجب غسل الشعری اللذی استرسلا من اللحیتی وقضا لا یجب مسحہو اسی طریقے سے لا یجب واجب نہیں ہے غسل الشعری اس بال کا دھونا اللذی استرسلا جو بال لٹکا ہوا ہے استرسلا لٹکا ہوا ہے من اللحیتی دادھی سے وقضا لا یجب مسحہو اور اسی طریقے سے اس کا مسحہ کرنا بھی واجب نہیں ہے یعنی نہ اس کا دھونا واجب ہے نہ اس کا مسحہ کرنا واجب ہے کب جب وہ داری سے لٹکی ہوئی ہو یعنی داری کے جو بال لٹکے ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ کیا پہ چل رہی ہے واضح بھی یعنی فرض کی بات چل رہی ہے داری میں کھلال کرنا تو سنت ہے ہی یہاں فرض کی بات چل رہی ہے اذا کان فی الزفری شیئن یمنع وصول المائل البشرتی کشمعی والعجینی وجب ازالتہو وغسل ما تحتحو اسی طریقے سے فی الزفری ناخون کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو روکتی ہو پانی کے پہنچنے سے چمرے پر جیسے کی پینٹ آٹا تو وجب ازالتہو تو ضروری ہے اس کا ہٹانا وغسل ما تحتہو اور دھونا جو اس کے نیچے ہے یعنی اس گندگی کا ہٹانا ضروری ہے اور اس کے بعد اس چمرے تک پانی پہنچانا ضروری ہے قَذَا اِذَا تَالَ الزُفُرُ حَتَّى غَتَّى الْأَنِمِلَتُ وجب قَلْمُهُ اور جب تَالَ الزُفُرُ ناخون لمبے ہو جائے حَتَّى یہاں تک کہ غَتَّى الْأَنْمِلَتُ کہ وہ انمِلَ یعنی جو ناخون کا جو چمرہ ہے اس کو ڈھک دے وہ وَجَبَا قَلْمُهُ تو اس کا کاتنا پھر ضروری ہے لِيَسِيلُ الْمَاؤُ الْبَشْرَتِي تاکہ پانی کا چمرے تک پہنچ جائے لِيَسِيلَ الْمَاؤُ الْبَشْرَتِي تاکہ پانی پہنچ جائے چمرے تک لَا يَكُونُ وَسَ خُدْ زُفُرِي اَوْ خُرْءِ الْبُرْغُوثِي مَانِعَنْ مِنْ وُصُولِ الْمَاؤِي لَالْبَشْرَتِي اسی طریقے سے نہیں ہوتی ہے ناخون کی گندگی اور ایک چھوٹا موٹا جو کیرا ہوتا ہے اس کی کوئی گندگی مانِعَنْ روکنے والی مِنْ وُصُولِ الْمَاؤِي لَالْبَشْرَتِي یعنی ناخون کے اندر جو گندگی ہوتی ہے جو مٹی اور چیزوں کی گندگی ناخون کے اندر ہے یا کوئی چھوٹے موٹے کیرا کا جو کھر اس کے اندر چلا گیا ہے تو وہ پانی کو روکنے والی نہیں ہوتی ہے پانی کو چمرے سے روکنے والی نہیں ہوتی ہے تو وہ اگر ہے تو اس کا ہٹانا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے اس کا ہٹانا اس کے ساتھ بھی وضو درست ہو جاتی ہے اوپر ابھی جتنی باتیں آ رہی ہیں سارے کے سارے وضو کے فرض ہونے سے آ رہی ہیں کہ کونسی چیزیں ہوں گی تو وضو فرض ہوگا کونسی چیزیں وضو کے اندر فرض ہے اور کونسی چیزیں کرنے نہ کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا سنت کی بات چیزیں بعد میں آئیں گی یلزم تحریک الخاتم الزیقی اور لازم ہے ہلانا تحریکو ہلانا خاتم الزیقی تنگ انگو ٹھیکا ہلانا لازم ہے اذا لم یسل ما الماء الالبشرتی کب جب پانی نہیں پہنچتا ہو چمرے تک بدون تحریکی بغیر ہلائے یعنی تنگ انگو ٹھیکا ہلانا ضروری ہے وضو کے درمیان کب جب بغیر ہلائے اس انگو ٹھیکے بغیر ہلائے پانی چمرے تک نہ پہنچ سکے اس جگہ تک نہ پہنچ سکے اذا کان غسل الشقوق الرجلی ہی یزروہ جازہ امرار المائی الالدوائی اللذی وضعہ علیہ اور اسی طریقے سے اذا کانا جب ہو غسل الشقوق الرجلی ہی پانی غسل الشقوق الرجلی ہی اس کے دونوں پیر کے اندر درار ہوں درار کا دھونا یزروہ اس کو نقصان پہنچا دے یعنی پیر پھٹ گیا ہے پیر کے اندر درار پڑا ہوا ہے وہاں پانی سے دھونا اس کے درار کو اور زیادہ نقصان پہنچا دے گا جازہ امرار المائی تو جائز ہے وہاں پر پانی کا صرف پھیر دینا اس دوا پر جو دوا رکھی گئی ہے جو اس گھاو پر اس درار پر رکھی گئی ہے یعنی پیر صرف یہ درار کے لیے نہیں ہے پیر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے زخم ہے زخم پر دوا لگا ہوا ہے یا پھٹ گیا ہے درار پڑ گئی ہے اس پر دوا لگا ہوا ہے اور اگر آپ نے اس کو دھو دیا تو دوا بھی ختم ہو جائے گا اور پیر کو نقصان بھی پہنچ جائے گا تو وہاں پر کیا ہے کہ پانی کو لے کر کے بس تھوڑا سا سہلا دینا چاہیے اس کو دھونا نہیں چاہیے سہلانا وہاں پر جائز ہو جاتا ہے ازا مسحر راسی فی الوضوئی جب نہیں ازا مسحر راسی جب کسی نے سر کا مسح کر لیا فی الوضوئی وضوئ کے اندر اس نے سر کا مسح کر لیا ثم حلقہو اس کے بعد اس نے سر کو منڑوا لیا لا یعیدو المسحو تو اس کے لیے مسح کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وضوئ کر لیا وضوئ کر کے گیا سر منڑانے کیلئے تو وضوئ میں اس نے سر کا مسح کر لیا تھا اب سر منڑا کر کے آیا اب اس کے سر پر کوئی بان نہیں ہے تو کیا اب سر پر واپس مسح کرنا چاہیے تو نہیں مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے بال کٹانے سے پہلے اس نے جو مسح کیا تھا وہی کافی ہے ازا توضع ثم قلم الزفر او قص الشارب لا یعیدو الغسل الغسل دیکھیں گسل الگ ہے گسل الگ ہے اس میں کنفیوزن نہ کرے گسل مطلب ہوتا ہے نہانا گسل مطلب ہوتا ہے دھونا تو جب وضوئ کرے جب کسی نے وضوئ کیا اس کے عادر آپ نے ناکھون کاتے یا موچ کو کترہ یعنی موچ کو تھوڑا چھوٹا کیا یا کاتا لا یعیدو الغسل تو اس کو بھی دوبارہ وضوئ کرنے کی یعنی اس کو دھونے کی ہاتھ کو دھونے کی یا چہرے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس وضوئ سے اس کا کافی ہے کل انشاءاللہ ہم لوگ سنن الوضوعی اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ